اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹیچر کے سب پیارے بچے کیسے ہیں خیرے سے ہیں خوش ہیں اب آج ہماری کونسی کلاس ہے ایکٹیویٹی کی کلاس ہے اور آج ہماری کونسی ایکٹیویٹی ہے نائنٹ ایکٹیویٹی ہے ہماری بیٹا آپ کو اس سے پہلے جو آپ کو ایکٹیویٹی شیرز نہیں ہے جو ورکشیرز نہیں ہے آپ کو اس میں کام کرنے میں مشکل تو نہیں ہوتی اگر مشکل ہوتی ہے تو آپ اپنی شاک میں جا کر اپنی تیچر سے پوچھ سکتے ہیں اچھا آج ہماری کونسی ایکٹیویٹی ہے آج ہماری ایکٹیویٹی ہے useful and harmful things for children tick the useful things and cross the harmful things ہم جو useful things ہیں ان میں tick لگائیں گے اور جو harmful things ہیں ہم اس میں cross لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا چلیے اب اپنے کام کی طرف آتے یہ دیکھیں پیچرز کو دیکھیں پہلے ہمارے یہاں پر کیا بنے spoon بنا اور spoon کی برابر میں کیا ہے match box برابر اب spoon تو بچے use کرتے ہیں بہت easy لی use کر سکتے ہیں ان کو use کرنا بھی آتا ہے لیکن match box بچوں کو use نہیں کرنا چاہے گے کیونکہ یہ بچوں کے لیے harmful ہیں نقصان دے ہیں بیٹا اگر گھر میں ماما موجود نہیں ہے یا کسی کام میں مصروف ہیں اور آپ کو match box سے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بچوں کے لیے نقصان دے ہیں تو جو useful تھیں گے ہم اس پر کیا لگائیں گے ٹک لگائیں گے تو پہلے آپ spoon کے بارے box پر اچھا سا ٹک لگائیں گے box کے اندر good اور match box کیا ہے آپ کے لیے harmful ہے نقصان دے ہیں تو ہم اس پر کیا لگائیں گے cross لگائیں گے good چلیے اب دیکھیں یہاں پر یہ کیا بنے ہوئے knife بنے گے اچھا knife کون use کرتا ہے بچے use کر سکتے نہیں use کر سکتے بچے بچے اگر use کریں گے تو بچوں کے ہاتھ میں چھوٹ لگ جائے گی ہاتھ کر جائے گا کیونکہ اور یہ چیزیں تو بچوں کو use کرنی ہی نہیں چاہیے knife تو mama use کرتی ہے نا سبزیاں کرتی ہیں fruits کرتی ہیں تو یہ mama کے use کی چیز ہے اور بچوں کے use کی چیز نہیں ہے تو ہم اس پر کیا لگائیں گے cross لگائیں گے ٹھیک ہے یہ بچوں کے لیے harmful ہے اب اس کے سامنے ہی دیکھیں کیا ہے mug بناو ہے نا مگ میں بچے دودھ پیتے ہیں juice پیتے ہیں چائے بھی پیتے ہیں تو پھر یہ بچوں کے use کی چیز ہے تو ہم اس پر کیا لگائیں گے ٹک لگائیں گے واہ بہت اچھے اب آئیے یہاں پر pot بناو ہے اب pot جو ہے یہ useful چیز ہے دیکھیں pot میں hot pot ہوتا ہے جس میں mama روٹی پر آٹھی رکھتی ہیں ایک pot ہوتا ہے چھوٹا جس میں mama سالن رکھتی ہیں یہ کوئی کھیر وغیرہ بھی ہوتی ہے بھئی کسٹرڈ بھی ہوتا ہے تو چھوٹا pot جو ہے وہ تو بچے ایزیلی اس کو کیلی کر لیتے ہیں اٹھا دیتے ہیں mama کی help کروا دیتے ہیں کہ mama کہتے ہیں اس کو اٹھا کر کچن میں رکھے آجائے یہ کچن سے اٹھا کر اس کو دستر پر رکھ دیجئے دستر خوان پر رکھ دیجئے تو یہ بچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے سامنے ہی اگر آپ پکچر دیکھیں تو کیا بناو ہے فوک بناو ہے اچھا فوک یہ یوسفل چیز تو ہے لیکن بچوں کے یوسفل چیز نہیں ہے اگر آپ اسے یوسف کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کسی اپنے بہن بھائی ہے دوست کے ساتھ مزاق میں کسی کے لگ جائے چوٹ لگ جائے تو یہ بچوں کے یوسف کی چیز نہیں ہے ہاں اگر یہ آپ ممہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فوک یوسف کروا دیجئے ممہ آپ کو اس سے کھلا دیں گی فروٹس کھاتے ہیں اور اس سے کیا کھاتے ہیں اس پیکچے بھی کھاتے ہیں بھائی نیودلز بھی کھاتے ہیں نا تو ممہ کھلا سکتی ہیں لیکن آپ خود یوسف نہیں کریں گے اگر آپ خود یوسف کریں گے تو یہ بچوں کے لئے کیا ہے ہارمفول ہے نا تو ہم اس پر کیا لگائیں گے کراس لگائیں گے اور پوٹ اب بتائیے مجھے بتائیے بچوں کے یوسفل کی چیز ہے ہاں ہے ٹھیک ہم اس پر کیا لگائیں گے ٹک لگائیں گے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اب آئے گی کہ ہاں پر کیا ہے سیزر بینینی بھائی اور سیزر کے سامنے جگ ہے پہلے ہم سیزر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بتائیے یہ بچوں کے یوسفل چیز ہے نہیں واو بھائی آپ لوگ تو اتنی اچھی آواز آئیے مجھے یہ بچوں کے یوسف کی چیز نہیں ہے اگر آپ اسے یوسف کریں گے خدا نہ خواستہ آپ کے ہاتھ سے گر کر آپ کے پیر پر لگ جائے چوٹ لگ جائے گی آپ کے ہاتھ پہ بھی چوٹ لگ سکتی ہے کچھ کٹنگ کر رہے ہیں کٹنگ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگ جائے تو بیٹے یہ آپ کے لیے بلکل بھی یوسفل نہیں ہے یہ بچوں کے لیے کیا ہے ہارڈ فل ہے تو ہم اس پر کیا لگائیں گے کراس لگائیں گے شاوش اب دیکھیں یہ جگ ہے نا تو جگ تو بچے ماما کی ہیلپ کی طور پر اس کو اٹھا کے بھی رکھ سکتے ہیں اٹھا بھی لیتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بچے یوسف کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو بہت دیہان سے یوسف کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس پر کیا لگائیں گے رائٹ ٹک لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایکٹیویٹی دیکھیں اس طرح سے ہے لیکن بیٹا اگر آپ اس میں کلر کرنا چاہیں پکچرز پر تو یہ آپ کے موڈ پر ڈیپینڈ فیرتا ہے کہ آپ کلر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں ٹک اور کراس کرنا تھا یہ کام ہے لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہے کہ آپ ان پکچرز پر کلر کریں ان کو کلر فل بنائیں تو آپ اس کے کلر کر سکتے ہیں اور جو ٹیچر نے آپ سے کہا ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے نقصان دیں جو ٹھیک ہارڈ فل ہے بچوں کے لیے تو بیٹا آپ کو وہ یوز نہیں کرنا ہے ان کے استعمال سے آپ کو گریز کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیزیں اگر میچ باکس نائف فوک آئیے سیزر آپ یوز کریں گے تو یہ کیا ہے آپ کے لیے نقصان دیں نا تو آپ ان چیزوں کو براہیں کر میرے آپ سے گزارش ہے بچوں سے کہ بیٹا آپ ان کو یوز نہیں کیجے گا ممہ کی غیر موجودگی میں بھی نہیں کرنا ہے اور اگر ممہ ہے تو ممہ کے ساتھ ہاں ان کے ساتھ ملکہ اگر آپ کوئی ہیلپ کی توٹر کا کام کروا سکیں تو ٹھیک ہے لیکن ممہ کی غیر موجودگی میں تو بلکل بھی نہیں کرنا ہے ممہ کی اجازت کے بغیر بلکل بھی ان کو استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک چلیے انشاءاللہ ہم اپنی نیکس ایکٹیوٹی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے فی امان اللہ السلام علیکم